بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو نائتھ کلاس آج آن لائن سٹڈی میں ہم کریں گے جملوں کی کریکشن جملوں کی درستی جو کہ پندرہ عدد ہوں گے جملے جن کو آپ نے گھر میں نیٹ کر کے اپنی اردو کی کوپیز پر لکھنا ہے پیٹرن اور کریکشن آپ کو بتائی جا رہی ہے گوھر کریں یہ دیکھیں سب سے پہلے کرنے کی چیز پیٹرن تاریخ اور مہینے کا نام پھر اس کے بعد اسی مارجل لائن پہ فرسٹ مارجل لائن کے درمیان میں آن لائن ورک اور جماعت منچن ہے اور لیفٹ ہینڈ پہ مارجل لائن کے باہر دن لکھا ہے اس طرح سے آپ کریں گے اس کے بعد جملوں کی درستی کیجئے ہائیڈنگ دے دیجئے گا پہلا جملہ دیکھیں جی اس دور میں غریب فاکے مر رہے ہیں اس دور میں غریب فاکے مر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی درستی میں کیا آئے گا فاکے نہیں فاکوں آئے گا فاکوں ٹھیک ہے اور فاکوں کو جب اس میں لکھیں گے تو کیسے یہ جملہ درست ہو جائے گا دیکھیں اس دور میں غریب فاکوں مر رہے ہیں فاکوں سے سے کا لفظ لفظ نہیں بلکہ حرف ہے سے وہ اس میں نہیں لکھا جائے گا ٹھیک ہے جسٹ فاکو مر رہے ہیں اس دور میں غریب فاکو مر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا دوسرا ہے جی اقبال مرہوم صاحب قومی شاعر تھے صاحب جو لکھا ہوا ہے اس کی کریکشن کرنی ہے ہم نے میں نے جن الفاظ کی کریکشن کرنی ہے ان کو انڈر لائن بھی کر رکھا ہے ٹھیک ہے اقبال مرہوم صاحب قومی شاعر تھے تو صاحب کا جو لفظ ہے وہ اس جملے میں نہیں آئے اس کے بغیر جب ہم جملہ لکھیں گے تو درست ہو جائے گا اور درست ہونے کے بعد کیا ہوگا اقبال مرہوم قومی شاعر تھے ٹھیک ہو گیا تھرڈ ہے جی امتحان میں سرخ سیاہی سے لکھنا منع ہے سرخ بھی اور سیاہی بھی سرخ ہوتا ہے ریڈ اور سیاہی ہوتی ہے بلیک تو کچھ بات لگ رہی ہے نا اب نورمل سی تو کیا کریں گے ہم سرخ کے ساتھ ہمیشہ لگتا ہے روشنائی سرخ روشنائی والا پین جو ہوتا ہے وہ ٹیچرز کے پاس ہوتا ہے ریڈ انگ والا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا امتحان میں سرخ روشنائی سے لکھنا منع ہے ٹھیک ہو گیا نمبر فور پہ ہے بارش کی اوست سالانہ اوست کیا ہے اوست کا جو لفظ ہے یہ مذکر ہے مونس نہیں ہے تو اس لیے کی کے جگہ پہ کیا آجائے گا کا ٹھیک ہے بارش کا سالانہ اوست کیا ہے برائے مہربانی میری بات سنیے برائے کے نیچے انڈر لائن آپ دیکھ رہے ہیں تو برائے یعنی کہ غلط ہے یہاں پر برائے نہیں لکھنا ہے کیا لکھنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس برائے کا مطلب کیا ہے اس برائے کا مطلب ہے کے لیے باہر آپ نے اکثر پڑا ہوگا کار برائے فروخت موٹر سائیکل برائے فروخت دکان مکان برائے فروخت یعنی یہ گھر یہ گاڑی فروخت کے لیے ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ والا برائے غلط ہوتا ہے اس کے جگہ پر کون سا آتا ہے برائے یہ آتا ہے براہ براہ مہربانی ٹھیک ہے تو درست ہونے کے بعد کیا ہوگا براہ مہربانی میری بات سنیے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا جی نمبر سکس جرہا نے زخم پر مرہم لگائی تو مرہم جو ہے یہ بھی مذکر ہے لگایا ہوگا لگائی نہیں ٹھیک ہو گیا جرہا نے زخم پر مرہم لگایا نمبر سیون ہے جلدی کرو مبادہ گاڑی سے نہ رہ جاؤ اب جو حرف اس میں نہ وہ نہیں آئے گا نہ نہیں لکھیں گے باقی سارا جملہ نہ کے بغیر جب لکھیں گے تو وہ درست ہو جائے گا ٹھیک ہے جلدی کرو مبادہ گاڑی سے رہ جاؤ آگے ہے جی نمبر ایٹ چاہ زمزم کا کون ہرم پاک میں ہے کون کے نیچے انڈر لائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کون کے جگہ پر کچھ اور لکھنا ہے یا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو چاہ ہے نا چاہ کا مطلب ہی کون ہی ہے تو اب کون شروع میں بھی لکھا ہے میڈ میں بھی لکھا ہے تو وہ پھر اچھی بات نہیں ہے تو اس لئے دونوں میں سے ایک چیز کٹ کرنی ہوگی یا چاہ یا کون تو لہٰذا ہم نے کون نہیں لکھنا ہے تو درست کیا ہوگا چاہ زمزم ہرم پاک میں ہے ٹھیک ہے نمبر نائن سنٹینس چھے سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی چھے سو کے نیچے انڈر لائنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کچھ درست کرنا ہے تو چھے سو نہیں نو سو ہوتا ہے نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی نمبر ٹین باسی کڑھی میں جوش آیا جوش نہیں اُبال آیا باسی کڑھی میں اُبال آیا مطلب اس کا ہوتا ہے کہ بھولا ہوا قصہ کوئی یاد آیا ٹھیک ہو گیا الیون نمبر پہ ہے بھاوجہ صاحبہ بیمار ہیں بھاوجہ نہیں ہوتا بھاوج ہوتا ہے بھاوج کیا ہوتا ہے بھاوج بھائی کی بیوی کو کہتے ہیں بھاوج ٹھیک ہے یوز ٹو آپ کے لئے بھابی ہے بھابی تو بھابی کو اصل میں کہتے ہیں بھاوج تو جملہ بنے گا بھاوج صاحبہ بیمار ہیں آگے ہے جی نمبر ٹویلف پہ بیٹے کچھ دن اور یہیں رہ جاؤ تو یہاں پر بیٹے کے نیچے لائن لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کریکشن کرنی ہے تو بیٹے نہیں بیٹا آئے گا بیٹا کچھ دن اور یہیں رہ جاؤ نمبر تھرٹین احمد محمود اور اسلم آیا آیا کے نیچے لائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر گلتی ہے اس کو درست کریں تو تھری پرسن ہیں تو آئے آئے گا آئے ٹھیک ہے احمد محمود اور اسلم آئے فورٹین پہ ہے احمد شام کے چار بجے خالہ کو ملا حرف اس میں جو کو ہے اس کے نیچے لائن لگی ہوئی اس کا مطلب ہے کہ کو کو درست کرنا ہے کو کے جگہ پہ کچھ اور آئے گا یعنی کیا کرنا ہے حرف کو ہٹا کے تو سے لکھیں گے یہ والا حرف لکھیں گے سے خالہ سے ملا کو نہیں احمد شام کے چار بجے خالہ سے ملا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد حجی نمبر ففٹین یعنی لاسٹ سنٹنس تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے تم نے کے نیچے انڈر لائننگ کرنا میں بھول گئی ہوں تم نے کو کٹ کر دیں گے اور اس کے جگہ پہ آجے گا تمہیں تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ذرا اس کا سکرین شوٹ آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں سمجھانے کی خاطر آپ کو آمنے سامنے کام ریڈی کر کے تمہیں نے سمجھایا ہے لیکن آپ نے اپنی اردو کی کوپی پہ جب لکھنا ہے تو تب اس کی ترتیب یہ ہوگی سمجھیں کہ آپ نے فرسٹ ہائیڈنگ دے دی جملوں کی درستی اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جب پہلا جملہ لکھیں گے جو کہ غلط ہوگا تو آپ مارجل لائن کے باہر لکھ دیں گے ہائیڈنگ دے دیں گے غلط پھر اس کے نیچے اس کی کریکشن کریں گے درست اگین دوسرے جملے کے لیے غلط جملہ پہلے لکھیں گے پھر اس کی کریکشن کے لیے درست لکھیں گے پھر غلط اور درست اس طرح سے کر کے آپ کام اپنا مکمل کریں گے ٹھیک ہو گیا آگی سمجھ اچھے طرح سے اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیئر